السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو ویڈیو کا عنوان دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے کہ آخر میں کس نماز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ ذرا دو منٹ کے لیے میرے ساتھ رکھئے میں کسی ایسی نماز کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا جو نماز ہم انسانوں کی بنائی ہوئی ہو بلکہ میں ایک ایسی نماز کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اُبھارا ہے آپ ہم ذرا سوچیں کہ اس لوگ ڈان میں ہم آزمائشوں سے دو چار ہیں ہم وبا کی آزمائش سے دو چار ہیں ہم گھروں میں قید رہنے کی آزمائش سے دو چار ہیں ہم اقتصادی تنزلی اقتصادی گراوٹ کی آزمائش کے شکار ہیں ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم اس روٹے رب کو منانے کی تیاری شروع کر دیں ہم ہر کام کر رہے ہیں احتیاطی تدبیریں بھی کر رہے ہیں گھر میں رہ کر سیف بھی رہنا چاہ رہے ہیں ہمیں ڈاکٹر جو بھی مشورے دے رہے ہیں ہم ان پر عمل بھی کر رہے ہیں اور کرنا ہی چاہیے تو جب ہم سارے کام کر رہے ہیں تو ہم اس کام سے پیچھے کیوں رہے ہیں ہم اپنے رب کو کیوں نہ منا لیں تو پھر آئیں ہم کم از کم اس نماز کی سنت کو زندہ کریں جس نماز کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے یعنی کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے اور پھر وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ نماز ہے صلات التوبہ یہ نماز ہے توبہ کی نماز یہ نماز ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں اور یہ وہ وقت ہے جو گناہوں سے معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے اگر صرف دو رکعت نماز وہ ہم سے چاہتا ہو پھر وہ ہم سے یہ چاہتا ہو کہ ہم دو رکعت نماز پڑھ کے چار سجدے اس کے سامنے کر کے اس سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے اس سے ہم توبہ کر لیں اس کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں تو کیا ہم اس میں پیچھے رہیں گے کیا ہم اتنا چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے مالک کے سامنے اپنے رب کے سامنے ہم جھگ جائیں سوائیے نہ ہر کام کے ساتھ صرف دس منٹ اس کام کے لئے نکالیں اچھی طرح سے وضوح کریں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں جیسے کہ آپ دنیا کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں جنت آپ کے دائیں طرف ہے جہنم آپ کے بائیں طرف ہے اور ملک الموت آپ کے آخری سلام کے انتظار میں ہے کہ آپ نے ادھر سلام پھیرا اور ملک الموت نے آپ کی روح قبض کی اللہ رب العزت آپ کے سامنے ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور ان کیفیتوں کے ساتھ صرف دو رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں اے رب میں بہت دیر سے آیا ہوں لیکن آیا تو آپ کے ہی در پہ ہوں آپ کے در سے ہٹ کر اور کس در پہ جاؤں ہر در سے تو ہم دھتکارے جا چکے ہیں اور آخری در ہے اور واحد آپ کا ہی در ہے جس در پہ کسی کو دھتکارہ نہیں جاتا آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمیں عزت اور سربلندی نصیب فرما دیجئے سو جب آپ کے دو رکعت نماز ادا کریں گے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف بھی کر دے گا اور آپ پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائے گا اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہ رہا تھا یہی ہے لوگ ڈان کی نماز صلاة التوبہ توبہ کی نماز